پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چینل کے جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب خطیب ترجمان اسلام ناشر جامع تعلیمات اسلامی پاکستان اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر سترہ پڑھیں گے صفحہ نمبر تین سو دس بسم اللہ الرحمن الرحیم عید غدیر عید ولایت امام علی علیہ السلام کی منزلت اٹھارہ زلجہ عید غدیر ہے جب رسول اللہ اپنی زندگی کا آخری حچ کر کے واپس تشریف لارے تھے کہ غدیر خم کے میدان میں امام علیہ السلام کی خلافت اور ولایت کا اعلان کرنے رکے اور یوں خدبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگ کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں سب نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے پھر آپ نے فرمایا پس جس کا میں مولا ہوں اور اس کے یہ علی مولا ہے پروردگار جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھے اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس کے ساتھ دشمنی رکھ کتاب بحر و نروار جل نمبر سیتی صفحہ نمبر ایک سو اسی حدیث غدیر کا پیسمندر بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں خود امام علی علیہ السلام کی زندگی کا متعلق کرنا ہوگا کیونکہ رسول اکرم کے متعدد مواقع پر فرمایا میں علی علم کا شہر ہوں اور علیس کا دروازہ ہیں اور خود امام علی علیہ السلام سے سرور کونین نے فرمایا اے علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے وہی نزبت ہے جو ہوا حرون کا موسیٰ تھی تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کتاب صحیح مسلم جل نمبر بارہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ اور جدر علی جائیں حق اسی جانب مڑتا ہے کتاب بیانو ننوار جل نمبر دس صفحہ نمبر چار سو بتیس امام علی علیہ السلام پروردہ آغوش نبوت یہی خدا کی مرضی تھے کہ امام علی کی پرورش اور تربیت اپنے رسول موظم کے زیر سایہ ہو جائے چنانچہ ابھی امام علی کا بچپن تھا اور آپ کے دانت ابھی نہیں نکلیتے کہ آپ رسول خدا کی آغوش میں آئے ہیں اللہ کے رسول آپ کو اپنے سینے اپنے مبارک سینے سے لگاتے اپنے بستر فصولاتے اپنے بدن اقدس کو آپ کے بدن مبارک سے مس کرتے اپنی خجب آپ کو سنگھاتے اور روزانہ اپنے علم و اخلاق سے آپ کے علم میں ایک نئے باپ کا اضافہ کرتے تھے امام علی پیغمبر اکرم کے ساتھ اس طرح سے ہوتے جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چپکا رہتا ہے یہاں تک کہ امام علی نے پیغمبر اکرم کی اقل اور روز سے بھرپول اقل اور معنویت کا فیض پایا اور آپ کی بصیرت سے نور بصیرت کے اقتصاب کیا یہی وجہ ہے کہ امام علی علیہ السلام دور جہلت کی آغلوتگی میں کبھی ملوث نہیں رہے آپ نے کبھی پتھروں کے بطوں کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا اور نہ کبھی کسی کو خدا کا شریک قرار دیا امامت کے ذریعے رسالت کی تکمیل امام علی علیہ السلام رسول اکرم کی رہلت کے بعد خلافت کے لئے سب سے زیادہ موضوع شخصیت تھے کیونکہ خلافت صرف لوگوں پر حکومت کرنے کا نام نہیں بلکہ اس کا اصل مقصد لوگوں کے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنا اسلامی معاشرے کو مضبوط اور ٹھوز بنیادوں پر مستقم بھی کرنا تھا کیونکہ نبوت کا دورانیہ بے پناہ مسائل و مشکلات سے جنگوں کی وجہ سے اسلامی معاشرے کو انفرادی اور اجتماعی طور پر مکمل طور پر مستقم کرنے کیلئے کم تھا اس دورانیہ میں دین کی عمارتی اسی بنیادی استوار ہو سکتی تھی امام علیہ السلام کی ولایت اسلام کی ولایت ہم امیر الممنین امام علیہ السلام سے محبت اور آپ کی پیروی اس لئے نہیں کرتے کہ آپ پیغمبر اکرم کے بھائی اور داماد ہیں بلکہ ہم اس لئے آپ کی اطاعت کرتے کہ آپ خلافت سے باہر ہوتے ہوئی مسلمانوں کی امام ہیں اور لوگوں کے اختلافات میں آپ کا قول حجت اور لوگوں کو گمرائے سے بچانے کیلئے آپ کے کردار نورِ ہدایت ہے آپ رسول اللہ کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے لئے علم ارادہ اور تحریک کا بہترین نمونہ ہے جیسے کہ خود پیغمبر خود امیر الممنین فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے علم کے ایک ہزار ابواب تعلیم فرمائے اور میرے لئے ہر باپ سے علم کے مزید ایک ہزار نئے باپ کھلے ہیں امام علی علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے جنہیں آپ کے حق خلافہ سے محروم کر دیا گیا اور جب آپ نے دیکھا کہ لوگ اسلام سے روگردانی کر رہے ہیں اور دینِ محمدی کو نابود کرنے کی درپہ ہے تو آپ نے فرمایا ایک دم میرے سامنے یہ منظر آیا کہ لوگ فلان شخص کے ہاتھ پر بایعت کرنے کے لئے دور پڑھے ان حالات میں میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر محمد کے دین کو مٹانے کی دعوت دے رہے ہیں اب میں ڈرہ کے کہیں اگر کوئی رخنا یا خرابی دیکھے ہیں دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں تو یہ میرے لئے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی جتنی یہ مصیبت کے تمہاری حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے جو تھڑے دنوں کا اساسہ ہے اس کی جو اس کی ہر چیز زائل ہو جائے گی اس طرح جیسے سیراب بے حقیقت ثابت ہوتا ہے جس طرح بدلی چھڑ جاتی ہے چنانچہ میں ان بدتوں کی حجوم میں اٹھ کھڑا ہوا یہاں تک کہ باطل دب کر فنا ہو گیا اور دین محفوظ ہو کر تباہی سے بدیا نیج البلاغہ خطبہ نمبر چھبی باسٹھ اور خدا کے قسم جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نقص برقرار رہے گا اور صرف میری ہی ذات ظلم و جور کا نشانہ بنتی رہے گی میں خاموشی اختیار کرتا رہوں گا نیج البلاغہ خطبہ نمبر چوہتر امام علی علیہ السلام اور وحدت اسلامی آپ کے اشتداد کی روشنی میں ہم میں آپ سے اسلامی وحدت کا درس حاصل کرتے ہیں تاکہ آپس کے اختلافات اور جھگڑوں کو باتچیت اور علمی انداز میں حل کر سکیں آپ اسلام کی حفاظت کی خاطر تمام مسلمانوں کو متحد کر کے امت مسلمہ کو درپیش مسائل مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ہر قسم کے گروہی اور لسانی انتیازات کو ختم کرنے کی تحقیت فرماتے ہیں امام علی اسلامی وحدت کی علامتیں کیونکہ ہر دبطہ فکر سے تعلق رکھنے والا آپ کا احترام کرتا ہے سارے مسلمان آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں اور آپ کو دوسروں پر فوقیت دیتے ہیں اگرچہ تاریخ میں آپ کی امامت اور خلافت پر مسلمانوں میں اختلاف ہوا مگر ہم آج آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر اور آپ ہی کے بیان کردہ حقائق کے ذریعے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کی فضا کو پرمان چڑھتا دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فساد اور انسانی ذمہ داری فساد میں انسان کا ہاتھ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خوشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا ہے اس لئے اللہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزید مزید چکھا دے تاکہ وہ باز وہ تاکہ چکھا دے شاید کہ وہ باز آ جائیں سورہ روم آیت نمبر اکتالیس خداوند عالم اس آیت کریمہ میں انسان کے کردار و گفتار تعلقات اور عمومی اور خصوصی خالات اور ان کے ساتھ رونما ہونے والے ناغوار اور خوشگوار کے مابین تعلق کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ انسانوں کو پیش آنے والی آفتوں اور مصیبتوں کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ انسان کے اپنے عمال کی طبعی اور لازمی نتائج ہیں لوگوں کو درپیش تمام سیاسی معاشی اقتصادی فکر صحیحت اور امن آمان کے مسائل اسی طرح دنیا میں رونما ہونے والے دوسری خرابیاں انسان کے اپنے عمال کا نتیجہ ہیں اللہ نے کائنات کے لیے جو نظام نظام وضع کیا اس کے مطابق انسان اپنے تمام افعال کا خود ذمہ دار ہے انسان جو رہوں پر چلتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں سے جی چوراتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے اخلاقی اور معنوی راستے سے دور ہو جاتا ہے ظلم فساد کا بنیادی سبب آج پوری دنیا میں ہر جگہ خرابیاں ہی خرابیاں نظر آرتی ہیں ایک جانب تو عالمی اقتصادی بوران ہے تو دوسری جانب عالمی استقباری اور قابض قوتیں اور ان کے خفیہ ایجنٹ بے گناہ انسانوں کو خاک و خون میں نیلا رہے ہیں تو کہیں ان کے مابین اختلافات پیدا کر کے انہیں آپس میں لڑا رہے ہیں اسی طرح عالم اسلام اور عرب ممالک کے حکزالی محکمران اپنی عوام کا احتحصال کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک مسئلہ جو آج کی دنیا کو درپیش ہے وہ فضائی آلودگی کا مسئلہ ہے یہ خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں انسانوں کی ناشکری کی وجہ سے ہے یوں اگر ان مسائل خصوصاً فضائی آلودگی کا بروقت ترداروک نہ کیے گئے تو ہمیں ایک بہت بڑے بہران کا سامنا کرنا پڑے گا چنانچہ خداون نے عالم قرآن مجید میں اس حوالے سے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو پورے امن اتمنان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بافراغت روزی چلی آ رہی تھی کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیئے تو اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا مزد چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مسئبتیں ان پر چھا گئیں سورہ نحل آیت نمبر ایک سو بارہ اس تبدیلی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے انسان اپنے عمل اور عظم سے تبدیلی لا سکتا ہے ارشاد الہی ہے اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہ بدلے سورہ راد آیت نمبر گیارہ امیر الممنین علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں فساد امیر الممنین امام علیہ السلام اپنے خودبے میں ایک ایسے دور کی پیش گوئی پیشن گوئی فرما رہے ہیں جس میں دنیا اور اس کے باشندے فتنہ و فساد اور خرابیوں سے شدید متاثر ہوں گے خدا تم پر رحم کرے اس بات کو جان لو کہ تم ایسے دور میں ہو جس میں حق گوئی کم زبان صدق گوئی سے کند ہیں لوگوں کی انفرادی سیاسی اجتماعی اور معاشی زندگی سے حق و صداقت غائب ہوئے اور لوگ اور قابل اعتماد لوگ نایاب ہو گئے اور حق والے ظلیل و خوار ہیں کیونکہ لوگوں کی اکثریت باطل کے راستے پر گامزن ہے جس کی وجہ سے وہ حق سے بیگانگی محسوس کرتے ہیں اور حق پر عمل کرنے والوں کو ظلیل سمجھتے ہیں یہ لوگ گناہ اور نافرمانی پر جمع ہوئے ہیں آج ہم باخوبی اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں میں فہاشی کو رواج دیا جا رہا ہے میڈیا اور دوسرے سماجی شعبوں میں کس طرح اسے قانونی اور جائز قرار دیا جا رہا ہے اور لوگ کس طرح رشوت اور سود کی شکل میں دوسرے کے اموال کو نہاک کھاڑپ کر رہے ہیں کس طرح جھوٹ فریب اور دوگہ دائی ہماری سیاست کا لازمی حصہ بن چکی ہیں اور اکمرار اور ان کے چیلے کس طرح اپنے منصب سے ناجائز فیدہ اٹھاتے ہوئے قومی خزانے کو اپنے دونہ ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں قابض قوتوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں میں نفرت اور عزبیت کی آگ بھڑکانا کتنا آسان ہو گیا ہے اور ظاہرداری اور نفاق کی بنا پر ایک دوسرے سے صلح و صفائی رکھتے ہیں ان کے جوان بدخو ان کے بوڑے گناہ گار ہیں وہ اور برائی کرتے ہوئے اپنی عمر کبھی لحاظ نہیں کرتے ہیں ان کے عالم منافق ہیں ہر دین و مذہب میں ایسے منافق علماء کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی جو جب جبکہ لوگ ان نامنہات دین کے تھکداروں سے مطمئن نہیں ہیں ان کے وائز چاپلوس ہیں ان کی صداقت اور اخلاص چاپلوسی میں تبدیل ان کی صداقت اور اخلاص چاپلوسی میں بدل گئے اور لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات اخلاص اور سچائے کی بنیاد پر نہیں ہوئے نہ ان کے چھوٹے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں جو کہ ایک بہتی بڑی سماجی خرابی کی طرف اشارہ ہے جس معاشرے میں اس کی سماجی شخصیات کا احترام نہ کیا جاتا ہو جو معاشرے کے متوازن اور استقلال کو برقرار رکھنے کے زامین ہیں تو ان کا ایسے معاشرے میں کوئی اثر رسوخ نہیں رہتا اور نہ مالدار فقیر اور بے نوا کی دستگیری کرتے ہیں ایسے لوگ ہمارے ملک اور پوری دنیا میں پھیلے میں ہیں جو معاشرے کے بیکس اور پیسے وے تپٹے سے بے رخی برتے ہیں اور ان سے متعلق اپنی ذمہ داریوں سے لا تعلق رہتے ہیں جس کا مشاہدہ ہم بڑے خانسات اور خدرتی آفاد میں کر چکے ہیں کہ لوگ بھوک اور پیاسے مر رہے ہیں مگر انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نیجل بلاغہ خطبہ نمبر دو سو تہتیس ایک اور جگہ امیر الممنین امام علیہ السلام فرماتے ہیں چار قسم کے آدمیوں سے دین اور دنیا کا قیام ہے نمبر ایک اس عالم سے جو اپنے علم کو کام ملاتا ہے نمبر دو اس جاہل سے جو علم حاصل کرنے میں کوئی آر نہ کرتا ہو نمبر تین اس سخی سے جو داد و وحش میں بخل نہ کرتا ہو نمبر چار اس فقیر سے جو آخرت کو دنیا کے عوض نہ بھیجتا ہو پس جب عالم اپنے علم کو برباد کرے گا تو جاہل اس کے سیکھنے میں آر میں سمجھے گا اور جب دولت مند نیکی اور احسان میں بخل کرے گا تو فقیر اپنی آخرت دنیا کے بدلے بیج ڈالے گا کتاب نیجل بلاغہ کلمات کسار رقم تین سو اکتر اصلاح اسلام اصلاح انسان کے عظم کی مرہون منت ہے عزیزو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا میں موجود خرابیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں ان کی اصلاح ہمارے اپنے عظم و ارادے کی مرہون منت ہے جب لوگ چوروں ظالموں گمراہوں مجرموں اور فاسدوں کی حمایت اور مدد کریں گے تو انہیں کسی صورت بھی سیاسی اقتصادی بہتری اور امن و آمان کی صورتحال بہتر ہونے کی امید نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ خدا کی سنت اور قانون کے خلاف ہے کہ آپ ایک طرف مجرموں کی حمایت کریں اور دوسری طرف امن و آمان اور اقتصادی ترقی کے خواب بھی دیکھتے رہیں چنانچہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تم خدا کے طریقے کار میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے اور نہ اس نہ ہی اس کی سنت کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے سور فاطر آیت نمبر تہتالیس حجرت نبوی اور نئے سال اسلامی سال کا آغاز نئے اسلامی سال کا آغاز ان دونوں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کی سالگیرہ منا رہے ہیں جب رسول خدا اور تازہ مسلمانوں پر مشرقین مکہ کے مظالم اور سختی ہے بڑی جو مسلمانوں کے لئے ناقابل برداشت ہوئی تو انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کی اسلام میں تاریخ کی حمیت عزیزان نے محترم نئے عجری سال کے آغاز میں ہمیں زمانے کو اپنی قوت ترقی اور پیشرف سے بنانا ہے کیونکہ زمانہ طبعی طور پر اچھا یا برا نہیں ہوتا بلکہ انسان اپنے عمال و کردار سے اسے اچھا یا برا بناتا ہے خصوصا ایسی ریاست کے قیام کا تسقیرہ بھی ہو جس نے اسلام کی بنیاد رکھی اور جس کی جڑیں پوری دنیا میں پھیلی بھی ہوں اور ہم بھی اس کا حصہ ہوں اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ حجری سال کا آغاز ایک بہت بڑی اور منفرد تحریک کی یاد تازہ کرتا ہے یہی وجہ کہ مسلمان اپنے سال کا آغاز اسی حجرت کو قرار دیتے ہوئے تمام اہم واقعات کو اس کے حساب سے یاد رکھتے ہیں پیغمبر اکرم کی حجرت کی تاریخ مشرق مکہ نے مسلمانوں کو دو مرتبہ حفشہ کی طرف حجرت کرنے پر مجبور کیا پھر پیغمبر اکرم کو قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ تیار کیا اور ہر قبیلے سے دس دس افراد پر مشتمل ایک لشکر تشکیل دیا تاکہ آپ کو آپ نے بستر پر شہید کر دیا جائے یوں نہ تو وہ آپ کے قاتل کا کچھ پتا چل سکا اور نہ ہی بنی حاشم ہر قبیلے سے انتقام لے سکیں گے مگر اللہ تعالی نے آن حضرت کو وحی کے ذریعے مشرقین کے اس ناپاک منصوبے سے آگاہ کر دیا اور آپ کو اس رات حجرت اور امام علیہ علیہ السلام کو آپ کے بستر پر سلانے کا حکم دیا چنانچہ شبہ حجرت امام علیہ علیہ السلام آپ کے بستر پر سوئے تاکہ مشرقین یہ سمجھے کہ ابھی اللہ کے رسول گھر میں ہی مہیں ادھر اللہ نے امام علیہ علیہ السلام کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی اور لوگوں میں سے اللہ کا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیج ڈالتا ہے اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے سول بقرہ آیت نمبر دو سو سات پیغمبر اکرم سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے اور ہم دیوار ان کے پیچھے جس سے ہم نے ان کو ڈھاک دیا ہے اب وہ نہیں دیکھ سکتے سورہ یاسین آیت نمبر نو اور غار سور میں پناہ لیں مگر جب مشرقین کو آپ کے نکل جانے کی اطلاع ملی تو آپ کا پیچھا کرتے ہوئے غار تک آ پہنچے مگر غار سور کے دروازے پر بنے ہوئے مکڑی کے جالوں اور کبوتری کے انڈوں کو دیکھ کر پلٹ گئے ادھر اللہ کے رسول سکون اور حتمینان کے ساتھ جو آپ کو خدا پر ایمان کے ذریعہ حاصل تغار میں بیٹھے رہے کہ خدا وند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی اگر تمہیں پیغمبر کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں کیے ان کی مدد اللہ اس وقت کر چکا ہے جب کفار نے انہیں وطن سے نکال دیا تھا اور وہ دو میں کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے تو وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر خدا ہمارے ساتھ ہے اس وقت اللہ نے ہماری اللہ نے اپنی طرح سے اپنے پیغمبر پر سکون سکون قلب نازل کر دیا اور ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور اللہ ہی نے کافروں کا بول نیچہ کر دیا ہے اور اللہ کا ہی بول بالا ہے کہ وہ زبردست صاحب حکمت ہے سورہ توبہ آیت نمبر چالیس ہجرت کمزوری کی ہجرت کمزوری سے قوت کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ایک اسلامی قانون اور اصول کو بیان کر رہی ہے کہ انسان کو جب اور جہاں اپنے دین عقیدے اور شریعت پر قائم اور عمل کرنا مشکل ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایسی جگہ ہجرت کر جائے جہاں ان پر عمل کیا جا سکے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور یہ دلیل دیتے کہ ہم زمین پر مظلوم اور بے بست ہیں ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے کہ تم کس حال میں تھے یہ جواب دیتے کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مجبور تھے فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وہ بسینہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ہاں جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا ذریعہ نکلنے کا کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں پاتے امید ہے کہ اللہ انہیں ماف کر دے اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور ماف کرنے والا ہے سورہ نیسا آیت نمبر ستانوے تا ننانوے چنانچہ اسلام میں چاریکار ہوتے ہوئے بے بسی اور کمزوری کا عذر کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کمزوریوں کو قوت میں تبدیل کر دے اور کر دے اور اپنے ایمان اور عقیدے کو مستقم کرنے کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دے چنانچہ ارشادِ الٰہی ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت سی جگہ اور بسر عقاد کے لیے بڑی گنجائش پائے گا سورہ نیسا آیت نمبر سو اس آیت سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ قوت اور کمزوری کسی جغرافیائی حدود میں انسان کو مقید نہیں کر سکتی کہ انسان کا ہر جگہ گھیرت تنگ کر کے اس کی حرکت کو دبایا جا سجائے یعنی بیک وقت پوری دنیا اس کے لیے تنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دنیا کے دوسرے مقامات جہاں اس پر کوئی پابندی نہ ہو ہجرت کر کے ظالموں سے مقابلے کے لیے مواقع اور تیاری کا سمان مہیا کر سکتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے گوش و کنار میں اسلام متعدد ذرائع سے پھیلا اس کے پیغام کو عام کرنے میں علماء دین اور مسلمان تاجروں کا بڑا کردار ہے جنہوں نے ایک ملک سے دوسرے ممالک کی طرف ہجرت کر کے لوگوں کو اسلام سے متعارف کروایا اسلام طاقت اور زور اور زبادستی یعنی فورس سے نہیں پھیلا بلکہ یہ دین حکمت موزہ حسنہ اور دلیل کی بنیاد پر پھیلا ہے اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان تبلیغ کے عمل کو صرف ایک میدان سے مخصوص نہ سمجھے بلکہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی تبلیغ کو وسط دیتے ہوئے اسلام کو پھر سے اس کا مفہوم و مستقم مقام دلائے اور اسے معاشرے میں تبدیلی کے قابل بنائے جس کا مظاہرہ رسول اکرم اور آپ کے اصحاب نے کیا جنہوں نے مدینہ میں پہلی مرتبہ اسلامی حکومت کی داغبیل ڈالی تاکہ اسلام کو عزت و قوت اطاعتہ ہو اور اسلام کو درپیش تمام اندرونی اور بیرونی مشکلات کا مقابلہ کیا جا سکے اس وقت مسلمان ایک تجربے کے بعد دوسرے تجربے کے مراحل سے گزر رہے تھے یہاں تک کہ خدا وانے عالم نے آخر میں بغیر کسی خون خرابے کے امن و سلامتی کے ساتھ مکہ واپس جانے کی اجازت دی یہی خدا کا وعدہ تھا یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھا کر اپنے رسول کو خواب سچا کر دکھایا تھا یقیناً اللہ نے اپنے رسول کے خواب سچا کر دکھایا تھا کہ انشاءاللہ تم ضرور پورے امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے اپنے سر منواؤ گے اور سر کے بال کترواتے ہوئے تمہیں کوئی خواب نہ ہوگا وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے پس اس نے خواب پورا ہونے سے پہلے یہ قریبی فتح تمہیں عطا فرمائی سورہ فتح آیت نمبر ستائیس نیا سال اور ہماری ذمہ داری عزیزان محترم نئے سال میں ہمیں اپنے گزشتہ سال کے مطالق اپنے آپ کا محاذبہ کرنا چاہیے کہ اس سال میں ہماری کیا کردگی رہی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے کہنا چاہیے کہ یہ سال جو گزر گیا ہے کبھی واپس نہیں آئے گا ہم نے اس میں کیا کیا کارنامہ سر انجام دی اللہ کے ہاں ضرور اس کا حساب ہوگا اور وہ پوچھے گا کہ تم پوچھے گا کہ کیا تم نے خدا کے محقوق ادا کیے کیا خدا کی عبادت کا حق ادا کیا کیا اس سال نماز جو دین کا ستون قائم کی کیا زکاة ادا کی جو خدا نے تم پر واجب کر دی تھی حصول علم کے لئے بھاگ دوڑ کی اور کیا تقوی الہی اختیار کرنے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے کوئی سنجیدہ کوشش کی اور لوگوں کو گمراہی سے بچایا اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا اور کبھی کسی کو برائیوں سے روکا اور کیا اپنے آپ کو اور دوسرےوں کو ظلم سے روکا اور کیا اللہ کی راہ میں ویسا جہاد کیا جیسا جہاد کا حق ہے اس سال میں تم نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی یا برائی لوگوں کے مابین صلح و صفائی کی کوشش انہیں آپس میں دست و گربان کیا اور لوگوں کا محل مال ناحق طریقے سے تو نہیں کھایا ظالموں کی مدد تو نہیں کی اور کیا فتنہ و فساد پھیلانے والوں کی حمایت کی اور اپنے آپ کو ظلیل کیا یا پھر اللہ کے حکم پر عمل کر کے اس کی عزت میں اضافہ کیا اپنی تمام نیکیوں اور برائیوں کے حساب کرنے کے بعد اگر ہماری نیکییں زیادہ ہوئیں تو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی اور اگر ہماری برائیوں کا پلڑا بھاری ہو ہوا تو خدا سے طلب مغفرت کرتے ہوئے آئندہ ایسے کام نہ کرنے کا اہد کرنا چاہیے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ کل قیامت کے لئے اس نے کیا سامان کیا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے سب آماز باقبر ہے جو تم کرتے ہو سورہ حشر آیت نمبر اٹھارہ لہٰذا میرے عزیزوں جس طرح ہم نئے سال کی ابتدا میں ہی اپنے اخراجات کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اسی طرح ہمیں نیک عمال اور تقوی الہی اختیار کرنے کی بھی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے کیونکہ یہی آخرت میں انسان کے کام آئے گی یہ مال اور اولاد تو محض دنیاوی زندگی کی زینت ہے اصل میں باقی رہنے والی نیکیاں ہیں تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ بیترین اور انہی سے اچھی امیدیں واپس تک کی جا سکتی ہیں سورہ کحف آیت نمبر چھہالیس بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اور مفہوم امانت امانت لوگوں کے باہیمی تعلق کی بنیاد قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور وعدے کا پاس رکھنے والے ہیں سورہ مومنون آیت نمبر آٹھ ایک اور آیت میں فرمانے الہی ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انسان سے فیصلہ کرو اللہ تمہیں نہائیت اندہ نصیت کر رہا ہے بے شک اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے سورہ نسا آیت نمبر اٹھاون ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے اے امان والو تم اللہ اور رسول کے ساتھ جانتے بوجھتے خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتقب نہ ہو سورہ انفال آیت نمبر ستائیس خداوندی عالم چاہتا ہے کہ انسان اپنے انفرادی اجتماعی سماجی اور قومی سطح کے تعلقات مکمت دیانت داری کے اصولوں پر سوار رکھیں خصوصا لوگوں کی زندگی اور ان کے اقتصادی اجتماعی فلاہ و بیبوت کے معاملات بہت دیانت داری اور امانت داری سے نبھائیں امانتوں کا لوٹانا مومن کی صفت ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی مومن کی مومنین کی خصوصیات ہیوں بیان کرتا ہے کہ مومن آمانت اور اہد و پیمان کی مکمل پازداری کرتا ہے چاہے وہ عمومی ہو یا خصوصی اہد و پیمان بھی چاہے عمومی ہو یا خصوصی مومن کسی خیانت کا ارتکاب نہیں کر سکتا اس طرح اللہ تعالی تمام انسانوں سے یہ تقاضی کرتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کریں امام محمد باقر علیہ السلام آمانت میں خیانت کرنے سے منع کرنے والی مذکورہ بالہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ان کی نافرمانی کرنا ہے پس اللہ نے انسان پر جو فرائض آیت کی ہیں وہ انسان کے پاس اللہ کی آمانت ہے تفسیر قمی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بہتر پس اس بنیاد پر ہمیں انبیاء کی تاریخ کا متعلق کرنا چاہیے کہ انہوں نے اللہ کی ان آمانتوں میں خیانت نہ کرنے پر کتنا زور دیا مگر لوگوں نے ان کی پاس کتنی پاسداری کی خدا نے تمام خصوصی اور عمومی معاملات میں آمانتداری سے کام لینے کا حکم دیا مگر لوگوں نے ہمیشہ الہی آمانتوں میں خیانت کی انہوں نے خدا اور اس کے انبیاء کی آمانتوں کے ساتھ دیا آمانت آمانتوں کے ساتھ دیانتداری نہیں کی اور نہ اپنی زندگ انہوں نے خود انہوں نے خدا اور اس کے انبیاء کی امانتوں کے ساتھ دیانہ داری نہیں کی اور نہ اپنی زندگی کے تمام خصوصی اور عمومی معاملات میں اس کا لحاظ رکھا حقیقت امانت خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان صرف ظاہر ظاہراً امانداری کا ڈھونگ رچانی کی بجائے پکے دیانہ دار اور اماندار بنے اسی لئے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو ظاہری شکل و صورت سے نہیں بلکہ ان کے طور طریقوں سے پہچانا جائے اس سلسلے میں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کی نمازوں روزوں حج اور نیک عمال کی کسرت اور راتوں کو جا کر عبادت کرنے کو مت دیکھو بلکہ ان کی صداقت اور دیانہ داری کو دیکھو بحرور ننوار جل نمبر 68 صفحہ نمبر 9 کیونکہ ان دو خصوصیات کے ذریعے مسلمان کے اسلام کی گہرائی کا باخوبی اندازہ ہو جاتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نہ تین چیزوں میں کسی کو چھوٹ نہیں دے رکھی ہے یعنی ان کو ہر حال میں انجام دینا ہے نمبر ایک امانت کے لوٹانے میں چاہے وہ نیک آدمی کی ہو یا برے کی نمبر دو اہد پورا کرنے میں چاہے جن کے ساتھ اہد کیا گیا ہے وہ اچھے ہو یا برے نمبر تین اپنے والدین کے ساتھ نیکی میں چاہے وہ نیک ہو یا فاسق ہو فاجر اصول کافی جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو باسٹھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص کسی کے ساتھ دنیا میں خیانت کرے اور اس کی امانت لوٹائے بغیر مر جائے تو وہ میری امت پر نہیں مرتا اور قیامت میں وہ اللہ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر غزبناک ہوگا کتاب وسائل الشیعہ جل نمبر انیس صفحہ نمبر چھیتر آن حضرت سے مروی ہے کہ جو مومین کے ساتھ خیانت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں وسائل الشیعہ جل نمبر انیس صفحہ نمبر ستتر جب ہم امام حسین کی تحریک اور اس وقت کے حالات کا جائزہ لیتے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے کوفہ میں آپ کی بیعت کی تھی اور آپ کے ساتھ عہد و پیمان کیے تھے انہوں نے آپ سے عہد شکنی اور خیانت کی چنانچہ فرزدق کا یہ مشہور جملہ اسی کی عقاسی کرتا ہے ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں آپ کے خلاف ہیں دلائل الامامہ صفحہ نمبر چوہتر حقیقت میں یہ لوگ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور آپ کی ولایتوں امامت پر یقین رہتے تھے مگر انہوں نے وقت پڑھنے پر دشمنوں کا سادی اور خوف یا لالج میں بنی امیہ کی ساتھ شامل ہو گئے امت کے ساتھ خیانت امیر المومنین امام علیہ السلام فرماتے ہیں بدترین خیانت امت کے ساتھ خیانت ہے نیجل بلاغہ خطبہ نمبر چھبیس لہذا یہ پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام اقتصادی سیاسی اور قومی مفادات کے امور میں دیانتداری کا ثبوت دے اور ایسے امور میں ہرگز خیانت نہ کرے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس آمانت کو اہل آمانت تک پہنچائیں جیسے کہ ہم سب جانتے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صداقت اور امانت داری کی وجہ سے صادق و امین کے نام سے پہچانے جاتے تھے ہمیں بھی آپ کی ان صفات کو اپنانا چاہیے کیونکہ خدا نے ہمیں آپ کی پہروی کا حکم دیا ہے سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے سورہ مصطفی فین آیت نمبر چھبیس اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب کا پارڈ نمبر سترہ اور کتاب بھی اپنے اختتام کو پہنچی موسیقی